بیٹا ہم حجرت اور جہاد موضوعاتی مطالعے میں سے پڑھ رہے تھے کچھ پڑھ لیا تھا اس کو ریپیٹ کر رہی ہیں کہ ہم نے کہا شروع سے پڑھیں تاکہ درمیان سے نہ پڑھنا پڑھے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حجرت اور جہاد بسم اللہ عنہ حجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا لیکن اسلام میں حجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہو برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں اب دیکھیں بیٹا جو حجرت ہے اسلام کے اندر سب سے پہلے روزہ ہے زکاة ہے ان سے بھی پہلے حجرت فرض ہوئی کہ حجرت شروع کے اندر فرض تھی کہ حجرت کا لغوی معنی کیا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا اب حجرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے فیزیکلی طور پر انسان کیا کرے ایک جگہ سے جہاں پر اس کو اللہ کے حکامات کے اوپر عمل کرنا اس کے لئے دشوار ہو تو اس جگہ سے اپنے دین کے تحفظ کے لئے وہاں سے منتقل ہونا اس جگہ کو چھوڑنا دوسری جگہ پر منتقل ہونا اس کے اوپر لازم ہے اور دوسری جو حجرت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر من حاجر خطایا وہ بھی مہاجر ہے جس نے کیا کیا گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا تو حجرت کی گویا دو قسمیں ہوئی ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں انسان محکوم ہو مظلوم ہو اور اللہ کی حکامات پر اس کو عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو تو اپنے دین کو بچانے کے لئے اللہ کی فرما برداری کے لئے اللہ کی حکامات پر عمل کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا اور دوسری وہ حجرت ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کر لے اس کو بھی حجرت کہا گیا ہے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت قرار دیا اب حجرت کا معنی کیا ہوا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا اور حجرت کا ثواب کیا ہے اسلام کے شروع ابتدائی زمانے کے اندر جب حجرت فرض تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجرت جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حجرت کب تک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جہاد رہے گا حجرت بھی باقی رہے گی اب دیکھیں نیچے کہ اللہ ادھر انہوں نے صورت نیسا کی آیت کوٹ کی ہے کہ اب حجرت کا لوگوی معنی کیا ہوا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا مفہوم کیا ہوا ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے حکامات پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو اللہ کے حکامات پر عمل کرنا انسان کے لیے دشوار ہو تو انسان کیا کرے اس جگہ کو چھوڑ دے کہ اس لیے کل اللہ کے ہاں کیا ہوگا کہ یہ عذر نہیں چلے گا کہ یا اللہ جس طرح آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ محول ٹھیک نہیں ہے کیا ہے کہ انسان کیا کرے اچھے محول کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے آگے دیکھیں کتاب کے اندر اللہ تعالی نے سورت نساء کے اندر فرمایا کہ ان اللہذین تاوفاہو من ملائکت ظالمی انفسیم اب سورت نساء کے اندر اللہ تعالی نے تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تین قسم کے لوگوں کا نمبر ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کی طاقت رکھتی ہیں وسائل بھی رکھتی ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی وہ ہجرت نہیں کرتے تو جب موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتی ہیں کہ تم نے کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مظلوم تھے محکوم تھے تو فرشتے کیا کہتی ہیں دیکھیں ترجمے کے اندر ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں کیا کرتے ہجرت کر کے چلے جاتے اب ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھیکانہ کیا ہے جہنم ہے آپ دیکھیں صورت نساء کی روشنی کے اندر ہجرت کے جو اقسام بیان کیے گئے تین طرح کے لوگ بیان کیے گئے ٹھیک parks جو لگ بخمBS جو روشنی کے اندر موسیقی اب دیکھیں سورت نساء کی روشنی میں ہجرت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اب اس میں تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے اندر نمبر ایک وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو بارے میں کیا فرمایا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے آپ دیکھیں یہ پہلے قسم کے لوگ ہو گئے وہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے اب دوسری قسم کے لوگ ہیں نمبر دو وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے مثلاً بڑے ہو گئے بچے ہو گئے عورتیں ہو گئیں اور اس طرح کمزور لوگ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتی ہیں امید ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا اب دیکھیں صورت نساء کی روشنی میں ہجرت کے بارے میں کیا کہا گیا یہ جو آیت دی گئی ہے بک کے اندر تو اس میں اللہ تعالی نے تین قسم کے لوگ بتلائے ہیں نمبر ایک وہ لوگ ہیں جو ہجرت تو کر سکتے تھے ان کے پاس وسائل بھی تھے سب کچھ تھا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ انہوں نے گناہ کیا اللہ کی نافرمانی کیا نمبر دو وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے مثلا بڑھے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں اور کمزور لوگ ہیں بیچارے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ امید ہے کہ میں ان کو ماف کر دوں گا دیچے دے کے آیت کے اندر کھڑا ہے فَأُلَائِكَ أَسَلَّا أَنْ يَعْفُوَا أَنْهُمْ کہ امید ہے کہ اصلہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان یافوا یافوا منہیں ماف کرنا کہ اللہ تعالی ان کو ماف کر دے وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے اب تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں وہ لوگ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہجرات تو کی لیکن لیکن راستے میں ان کو موت آگئی تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہجرت کا پورا پورا اللہ تعالی ثواب عطا فرمائیں گے تو ہم نے یہ تین چیزیں پڑھی ہیں دیکھ کس میں پڑھی ہیں آج کہ صورت نساء کی روشنی کے اندر تو ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالی نے اس کے لئے دیکھیں جنہوں نے ہجرت کی ان کے لئے بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان کے لئے بخشش بھی ہے ان کے لئے بڑا عجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اور جو لوگ کمزور ہیں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی اس لئے کہ ہجرت شروع کے اندر فرض تھی اب اس کے لئے یہی حکم ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی کے احکامات پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو وہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو کہ جہاں انسان کر سکتا ہجرت نہیں کی تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو موت کے وقت جو فرشتے ان سے جب پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم ملک میں آجز اور نا توا ترجمے کے اندر ہے کہ نا توا کہتے ہیں کمزور کہ ہم آجز تھے نا توا کمزور تھے تو فرشتے کیا کہیں گے پہلی قسم کے لوگوں کو فرشتے یہ کہیں گے کہ دیکھیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا یعنی وسی نہیں تھا کہ تم کیا کرتے اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے اب تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزق ہے جھنم ہے اور وہ بری جگہ ہے اور آگے ان لوگوں کو قرآن کے اندر مستضعفین کہا گیا کہ یعنی کمزور لوگ ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو کمزور ہیں جو مرد اور عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں جو مجبور ہیں جو کمزور ہیں تو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر وہ لوگ ہجرت نہیں کر سکتے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے کیا کیا ہے معافی رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے بخشش بھی رکھی ہے ٹھیک ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا اور تیسری قسم وہ تھی کہ جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن ہجرت کرنے کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ نہیں سکے راستے کے اندر ان کی موت آگئی تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ان کو بھی کیا کریں گے پورا پورا ہجرت کا کیا ہے عجر و ثواب عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے تو آگے آیا ہے کہ آیا کے ہجرت کا جو ثواب ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سورت نحل کے اندر کہ لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً بَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھیک آنا دیں گے دیکھیں اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ مسلمان مکہ کے اندر مظلوم بھی تھے مالی طور پر بھی ان کے حالات اچھے نہیں تھے لیکن جب مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بھی کر دیا اور ظلم کرنے والوں کے ظلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیلائی باقی انشاءاللہ کال آگے پڑھیں گے